ایک علمہ صاحب ہوتے تھے بابا جی تھے بوڑے چھانوے میں انیس سو چھانوے میں وہ ستانوے چانوے اٹھانوے سال کی عمر میں فوت ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا میرے والد کو دیکھا میرے دادا کو دیکھا میرے پردادا کو دیکھا اور میرے پردادا کے سارے حوال بتاتے تھے ایک دہا بیٹھا تھا ایک صاحب کا نام مجھا جبھی یاد ہے وہ زندہ ہیں عبدالکریم ان کا نام تھا محکمہ اوقاف میں ملازم تھے بھاگے بھاگے آئے علمہ صاحب علمہ صاحب میرے محکمہ کوکاف سے میری انہوں نے تبادلہ کر دیا کوکاف کو کہتا تھا کوکاف یسے کوکاف کی پریانی ہوتی کہانیاں کوکاف کی سنی میرا تبادلہ ہو گیا اور فلان شہر میں اٹھا کے مجھے پھینک دیا تو علمہ صاحب فرمانے لگے ان کا تقیہ کلام تھا نالیک نالیک بارہ تصمیع پڑھ یا بدی الاجائب بالخیر یا بدی اور بارہ دن پڑھ ترکام ہو جائے بارہ تصمیع پڑھ بارہ دن گڑ گڑا کے پڑھنا بھکاری بن کے پڑھنا یا بدی الاجائب بالخیر یا بدی اچھا یہ وظیفہ میں ساتھ بیٹھا تھا مجھ سے فرمانے لگے تیرے پر دادا کے پاس میں بیٹھا تھا میں بچہ تھا اور کچھ جوان تھا تیرے پر دادا کے پاس میں بیٹھا تھا اور تیرے پر دادا کے پاس ایک بندہ آیا تھا اور مشکلات کا گھرا ہوا تھا انہوں نے اس کو یہ وظیفہ دیا اور وہ جس کو یہ وظیفہ دیتے تھے اس کا کام ہو جاتا تھا تو میں نے پر دادا سے میرے پر دادا رحمت اللہ علیہ جو 1933 میں فوت ہوئے تھے میں نے پر دادا سے اللہم اصحاب فرمانے لگے کہا حضرت یہ مجھے بھی اجازت ہے کہاں تو بھی اجازت ہے کہا کہ 1933 سے پہلے کی بات ہے میں اس وقت سے میں آج تک یہ وظیفہ لوگوں کو دے رہا ہوں اور مجھ سے فرمانے لگے مجھ سے میرا کان پکڑ کے پکڑ کے ایسے مروڑ کے کہنے لگے تیرے پر دادا کی امانہ ہے تجھے دیتا ہوں تجھے بھی اجازت ہے ہمیں ایک جگہ بیٹھے تھے مجھ سے کہنے لگے حضرت آپ نے بارہ تصمیع بتائی ہیں پر میری زندگی کے تجربہ ہے کہ بارہ ہزار دفعہ پڑ رات کے آخری پہر میں اٹھ اٹھ کے غسل کر صاف کپڑے پہن اگر سفید ہوں خوشبو لگا اور بارہ ہزار پڑ اور گڑ گڑا کے پڑ نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے پورا کر صرف بارہ دن میں میں نے یہ لیا ہے یہ لیا ہے اس نے تو لسٹیں بتانا شروع کر بارہ دن میں فیصلے اس نے تو مجھے لسٹیں بتانا شروع کر یہ لیا یہ پایا یہ پایا یہ فقر غربہ تندستی کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے یہ سب کچھ پایا ہے اس یعبدی العجائب بالخیر یعبدی بارہ تصویع یا پھر بارہ ہزار یا بارہ سو صرف بارہ دن میں اور واقعہ تن ایسا ہے اور حقیقت تن ایسا ہے اور سچ ہے ایسا ہے اور سو فیصل ایسا ہے مجھے بندہ لسٹیں بتا رہا تھا یہ نہیں تھا اللہ سے کہا دے دے اللہ نے یہ دے دیا یہ نہیں تھا یہ دے دے اور کہنے لگا اس وظیفے سے پہلے میں اس جگہ کا سب سے غریب فقیر مند کا تھا اس وظیفے کے بعد سب سے زیادہ معزز ہوں معزز یا بدی العجائب الخیر یا بدی یا بدی العجائب الخیر یا بدی یا بدی یا بدی یا بدی موسیقی